بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہم فرنس چیٹھا کا امید کرتا ہوں فیادیت سے ہوں گے فرنس آج موسم کافی زیادہ خراب تھا صبح سے تقریباً پانچ بجے سے لے کے ابھی تقریباً دن کے دو بجے ہیں تو ابھی بھی کافی زیادہ جی دند پڑی ہوئی ہے اور تھنڈ بھی بہت زیادہ ہوگی ہے آج تو پورا دن ہی اسی طرح گزر گیا جی سردی میں تو یہ جی ڈکس کے لیے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا تھا تو ابھی یہاں پہ تو میں نے چٹائی ڈالی ہوئی ہے تو کچھ دیر تک یہاں پہ آج میں نے شاپر بھی ڈالنا ہے کیونکہ ہو سکتا جی موسم کافی زیادہ خراب ہے بارش بھی ہو جائے تو یہ جی ہم نے بنائیا ڈکس کے لیے جگہ تو یہاں پہ شاپر ڈالیں گے آج تاکہ بارش ہو تو بارش کا پانی یہاں سے جی نیچے اتر سکے تاکہ جو ہماری ڈکس ہیں وہ بیمار نہ ہو تو ڈکس کے لیے ہم نے ایک لدہ سا سیٹ اپ بھی بنا دی اور کافی بڑا سیٹ اپ ہے جی دیکھیں جی ہم نے وہاں تک تقریباً پچاس فٹ یہ جالا لگوایا ہے صرف ڈکس کے لیے تاکہ ہمارے یہاں پہ ڈکس اچھی طرح بریڈنگ کر سکیں اور یہاں پہ انڈے بغیرہ دیں تو خوشی کی یہ بات ہے جی آج کل جو بڑی ڈکس ہیں ان کا سیزن سٹارڈ ہو چکا ہے تو بریڈنگ انہوں نے شروع کر دی ہے تو کچھ میرے پاس بچے تھے جو پچھلے سال کے تھے تو وہ میں نے سیل کر دی ہیں تقریباً آٹھ میری بڑی ڈکس دیں جو میں نے سیل کی ہیں تو یہ جو پاکی کی ڈکس ہیں یہ بھی انڈوں پہ آئی ہیں تو انشاءاللہ تقریباً دس سے پندرہ دن تک یہ دوبارہ انڈے دینا شروع کر دیں گے تو یہ جی میں نے سارا لگایا اور صرف اور صرف میں نے ڈکس کیلئے لگایا ہے کیونکہ مجھے جو ڈکس ہیں ان کا کافی زیادہ شوک ہے یہ دیکھیں ابھی وہ چھوٹی ڈکس ہیں وائٹ کلر کی وہ بھی انشاءاللہ اور اس کے لئے بھائیں ایک مسوکی ڈکس ہے وہ بھی لے کے آؤں گا انشاءاللہ اور یہ دیکھیں جی ہمارے جو سپائک اور سبہ ان کو بھی کافی زیادہ لگی ہوئی ہے بوک ابھی دیکھاتے ہیں جی آپ کو یہ بھی ماشاءاللہ تقریباً یہ دیکھیں یہ ہے جی ہمارے سمبہ سپائک سمبہ تو ماشاءاللہ جی تین منت کا ہو گیا اور جو ہمارا سپائک ہے یہ نیکھے نیچے یہ تقریباً دائی منت کا ہے اور کان کھڑے کار رہا ہے یہ تو اب فرنڈز مجھے ٹنشن نہیں رہتی کیونکہ رات پوری یہ کھلے رہتے ہیں اور رکھوالی بھی کافی زیادہ کرتے ہیں تو آج جو میرے پاس مرگیاں وہ سردی کے وجہ سے میں نے نہیں کھولیا چلیں آئیں آپ اندر جا کے دکھاتے ہیں جی اچھا فرنڈز یہ دیکھیں سردی کافی زیادہ تھی تو یہاں پہ جی میں نے یہ جو یہاں پہ جو شڑ کے اندر ہوا جا رہی تھے یہ میں نے سارے بند کر دی ہیں رشندان اور جو ہماری گائیں ہیں جی یہ دیکھیں یہ بھی ماشاء اللہ جی اندر فیڈ فارس مزی سے ہیں اور سردی سے محفوظ ہیں اور یہ کبوتر ہمارے جی یہ بھی ایک جوڑا ہے یہ لگ چکا ہے تو باقی کے دو بیٹھے ہیں تو آج نے مرگیوں کو نہیں کھولا سردی کافی زیادہ تھی کل سمبا تو فرنٹ سمبا کو لگی ہوئی ہے کافی زیادہ بھوک جی اسی وجہ سے میرے کپڑے بھی خراب کرتی ہیں تو سالم کافی زیادہ گرم تھا اب ان کے لیے جی بنایا تو کچھ دیار پا دینے ڈاکتے ہیں جی تو ٹھیک ہے فرنٹس مجھے دیں جازت جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقعات ہوگی آپ سے دوبارہ دے سارا خیار کیے گا جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ مجھا جی یہاں پہ ہم نے پکا ہی ہے پھر مجھے دوبارہ جاتے ہیں یہاں پہ ہم نے سمبا کے لیے کھانا اپنا ہے تھا تو اب یہاں مجھے ڈاکتے ہیں خدا حافظ